موسیقی جہنم سے متعلق بعض چیزیں آج آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آغاز کرتے ہیں اس بات وجود نار سے یعنی جہنم کے وجود کے ثبوت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا مشاہدہ فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ابو ثمامہ عمر بن مالک کو جہنم میں دیکھا ابو ثمامہ عمر بن مالک کو جہنم میں دیکھا کہ وہ اپنی آتے جہنم میں گھسیت رہا تھا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اگر جنتی ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور اگر جہنمی ہے تو جہنم میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے بخاری شریف کی یہ روایت ہے اب ایک بھائی نے اس زمن میں سوال کیا تھا کجر سے پہلے مجھ اس کا جواب دینے کا موقع نہیں ملا کہ جہنم میں اگر ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور جنت میں اگر ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے مقام دکھایا جاتا ہے تو پھر جنت دیکھی جاتی ہے یا صرف اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں دیکھیں عالم برزخ کے جو معاملات ہیں وہ جداغانہ ہیں بعض لوگوں کو دکھانے پر اکتفا ہے بعض لوگ جنت میں ایسے مقامات پر بھی ہوتے ہیں اور وہ جنتیں ان جنتوں سے مختلف ہیں جس میں وہ آخرت میں کے بعد جائیں گے قیامت کے بعد جائیں گے اس جنت سے مختلف کسی اور جنت میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد جنتوں کی کمی تھوڑی تو وہ کسی اور جنت میں ان نعمتوں میں ہوتے ہیں کسی اور ان کی روحیں کسی اور بدنوں میں جنت سے مستفید ہوتی ہیں اس پر بڑے تفصیل سے میں آپ کو پہلے درست دے چکا ہوں اسی طرح وہ لوگ جو قبر میں عذاب سے گزرتے ہیں ایک تو جہنم کا ٹھکانہ دیکھ رہے ہیں اور ایک وہ ہیں جو عذاب سے بھی گزر رہے ہیں ساتھ تو وہ عالم برزخ کی کیفیات ہیں اسی طرح جہنم کے دروازوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ جہنم کے ساتھ دروازیں ہیں تمام جہنمی اپنے اپنے گناہوں کے مطابق مخصوص دروازوں سے داخل ہوں گے سورة الحجر میں آتا ہے کہ شیطان کی پیروی کرنے والے تمام انسانوں کے لیے جہنم کی وعید ہے جس کے ساتھ دروازیں ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَا مَوْعِدُهُمْ مَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَجْوَبْغَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ اور جس کے ساتھ دروازیں ہیں یعنی شیطان کی پیروی کرنے والے تمام انسانوں کے لیے جہنم کی وعید ہے جس کے ساتھ دروازیں ہیں ہر دروازے کے لیے جہنمیوں میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے تو یہ معاملہ بھی قرآن سے واضح ہو جاتا ہے اسی طرح قیامت کے روز فرشتے جہنم کے بند دروازیں کھولیں گے تاکہ جہنمیوں کو الگ الگ گروہ میں داخل کیا جا سکے اس پر بات کروں گا پھر کبھی اسی طرح جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد جہنم کے تروازیں دیے جائیں گے اس پر بھی وضاحت میں بات کریں گے انشاءاللہ تو اب بات کر لیتے ہیں جہنم کے درجات سے متعلق جہنم کے مختلف درجات ہیں سب سے نچلے درجے میں شدید ترین عذاب ہوگا اور اوپر والے درجے میں سب سے کم عذاب ہوگا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اس زمن میں جہ اس میں آتا ہے کہ جہنم کے جو نچلے درجے ہوں گے اس کے اندر کیا معاملہ ہوگا اور اوپر کے درجوں میں کیا معاملہ ہوگا اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے ترین درجے میں ہوں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤگے اسی طرح حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بعض لوگوں کو آگ تخنوں تک جلائے گی بعض لوگوں کو کمر تک جلائے گی اور بعض لوگوں کو گردن تک جن تک جلائے گی تو جہنم کے درجات مختلف گناہوں کے مغتابق مختلف عذابوں کے لئے مخصوص ہوں گے واللہ اعلم بالصواب یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ حضرت سمرہ والی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے درجہ صحیح کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھائے گی لیکن سجدے والی جگہ کو نہیں کھائے گی اللہ تعالی نے آگ پر سجدے والی جگہ کو کھانا حرام کر دیا ہے تو یہ معاملہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو مسلمان ہوں گے نمازیں پڑھتے ہوں گے لیکن ان کے بعض عامال اتنے زیادہ سنگین ہوں گے کہ جس کی پاداش میں انہیں جہنم کے عذاب سے گزرنا ہوگا جنت میں داخلے سے قبل تو ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا اسی طرح جہنم کا ایک درجہ جس کے بارے میں آتا ہے الجہن کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے تو جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہوگا سورہ نازیات کی آیت ہے یہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَى تو جہنم میں جہیم میں دالا جائے گا اسی طرح اس کا جہنم کا ایک درجہ ہے جس کا نام ہمارے سامنے الْحُطَمَا کے نام سے آتا ہے یہ حُطَمَا کا معنی ہوتا ہے چکنا چور کر دینے والی چیز یعنی بلکل چکنا چور کر دینے سکیٹر کر دینے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کرش کر کے تو قرآن کریم میں سورہ حمزہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ یعنی ہرگز نہیں وہ شخص چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا اور تم کیا جانو کہ وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیسی ہے اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکتی ہوئی اسی طرح جہنم کا ایک درجہ جس کا ذکر آتا ہے حاویہ نام ہے اس کا گہری کھائی جس کو آپ کہتے ہیں اس کا بھی قرآن کریم میں ذکر آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُمْ فَأُمْهُ حَاوِيَا وَمَا اَتْرَاكَ مَاہِيَا نَارٌ حَامِيَا اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کی جگہ گہری کھائی ہوگی اور تمہیں کیا معلوم وہ گہری کھائی کیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ ہے اسی طرح جہنم کے ایک درجہ کا ذکر آتا ہے سقر کے نام سے یعنی سخت جھلسا دینے والی تو اس کا بھی قرآن کریم میں ذکر ہمیں ملتا ہے کہ عن قریب اسے سخت جھلسا دینے والی جگہ میں جھوک دیا جائے گا سَأُصْلِهِ سَقَرْ وَمَا اَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرْ اور وہ ایسی جگہ ہوگی کہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی کھال کو جلا کر کالا کر دینے والی جگہ یہ سورہ مدست آتا ہے اسی طرح جہنم کا ایک اور طبقہ ہے جس کے بارے میں بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ سے متعلق الفاظ آتے ہیں كَلَّا إِنَّهَا لَوَاحَ نَزَعَتَ لِّشَّوَاحَ ہرگز نہیں وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ جو سر اور مو کی کھال اُدھیڑ دے گی پکار پکار کر اپنی طرف بولائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے مو موڑا پیٹ پھیڑی مال جمع کیا اور خرچ نہ کیا سورہ مارچ کی آیا ہے اسی طرح جہنم کا ایک درجہ سعیر بھی ہے دہکتی ہوئی آگ اس کے متعلق بھی قرآن قریب میں آتا ہے کہ قیامت کے روز کافر کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں غور سے سنتے یا سمجھتے تو آج اس دہکتی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے اس طرح وہ اپنے قصوروں کا خود اعتراف کریں گے لانت ہے ان جہنمیوں پر تو وہ اپنے زبان سے کہیں گے سورہ ملک میں یہ آیت آتی ہے کہ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَعُعُنَا قِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ سَعِرِ اگر ہم عقل کرتے سوچتے سمجھتے تو ہم سعیر والوں میں تو نہ ہوتے اسی طرح جہنم کا ایک درجہ زمحریر ہے جس میں شدید سردی کا عذاب دیا جائے گا اس پر میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں اچھا اسی طرح جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے ہلاکت اور بربادی والی وادی اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں سورہ مرسلات میں آتا ہے کہ کافروں کو حکم ہوگا کہ چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے نہ تھندک پہنچانے والا نہ آگ کی لپیٹ سے بچانے والا آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی یوں محسوس ہوگا جیسے زرد رنگ کے اونٹھ ہیں ہلاکت اور بربادی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لئے تو جو الفاظ آتے ہیں یہاں پر یہ ہے وَيْلُنْ يَوْمَئِذِلِّ الْمُكَدِّبِينَ وَيْلْ حلاکت اور بربادی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ سورہ مرسلات کی آیت ہے تو بہرحال جہنم کے پہت سارے درجات ہیں جس کا ذکر میں نے یہاں پر آپ سے کیا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کی لپٹ سے اس کی تکلیف سے ہر لحظہ ہر لمحہ محفوظ رکھے ہمارے گراہوں کو معاف کرے ہمیں بخش دے السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی